برا جی او ای فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے وزیراسم شہباز شریف کی ملقات ذرائع کے مطابق رات گئے وزیراسم قانونی ٹیم کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا پہنچے وزیراسم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شامل ہونے کی ایک بار پھر سے دعوت اس پر تفصیلہ جان لیتے ہیں خالد محمود سے جی خالد بتائے گا ذرائع کیا کہتے ہیں جی دیکھیں جی حکومت کی جانب سے جو آئینی پیکج ہے وہ لانے کی تیارین کی جا رہی ہیں آج سینٹ اور قومی سمبلی کے اجلاس بھی ہیں کل بھی قومی سمبلی اور سینٹ کے اجلاس جو ہوں گے جس میں آئینی ترامی ملائی جائیں گی اس حوالے سے جو عددی تعداد ہے وہ پوری کی جا رہی ہے وزیراسم شباز شریف جو ہے زشتہ شاہ براف گے جو ہے مولانا فضل الرحمان کی ریاشتہ پہنچے اور ان سے ملاقات کی ہے اور اس پہنچ کے حوالے سے اعتبادلہ خیال کیا گیا ہے اور وزیراسم کی جانب سے باتشید کی گئی ہے خاص کا جیدیوں کی عمر بنانے کیلئے اور جیدیوں کی تعداد اور اس کے علاوہ جو طریقہ کا ریچیو جیسے سے پاکستان کی تائناتی کا اس بارے میں مشاورت کی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کا یہ مطالبہ تھا کہ مسفدہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اس کے اوپر گفتو کر سکے لہذا آج اتوقع کی جاری ہے کہ آج وزیراسم نے جو اشائیہ کا اتمام کیا ہے اس میں جی ایو آئی بھی شکر کرے گی اور اس میں مشاورت کی جائے گی کہ آئینی پیکج کیا ہوا اور اس کی تفصیلات کیا ہوں گی اور جی ایو آئی کو سوسی طور پر اتمام میں لیا جائے گا جس کے بعد کل آئینی پیکج ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا صحیح اچھا خالد یہ بھی بتائے گا ملاقات ہی اندر کی کہانی کیا ہے کیا اتفاق ہو سکا اور مولانا کی جماعت ووٹ دے گی مکمل طور پر جی دیکھیں یہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ایو آئی کی حمایت حاصل ہے اب مولانا فضل مان کا اعلان ہونا باقی ہے کہ مولانا فضل مان ہمیشہ جو ہے وہ اپنی شرائط رکھتے ہیں جو ان کی شرائط ہوتی ہیں اس کے اوپر ہی وہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں ابھی تک وہ اتحادی میں شامل نہیں ہے نہ کسی اتحاد کا حصہ ہے لہذا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ جی ایو آئی آج جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی لیکن بقاعدہ طور پر اتحاد نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ صرف اس آئینی امینڈمنٹ کے اوپر جی ایو آئی بورٹ دے سکتی ہے مزیراعظم کی پوری کوشش ہے اتحادی جماعتوں کی بھی پوری کوشش ہے پاسف علی زرداری بھی مولانا فضل مان سے ملاقات کر چکے ہیں اور جمعہ شاہ شباز شریف کی یہ تیسری ملاقات ہے مولانا فضل مان کے ساتھ جو گزشتہ شب ان کی ریاشگاہ پر ہوئی جیزا شباز شریف کی جانے سے پوری کوشش ہے کہ مولانا فضل مان حکومت کا حصہ بانجے لیکن توقع یہ کی جاری ہے کہ وہ بقاعدہ طور پر حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہم وہ اس آئینی امینڈمنٹ کی حمایت کریں گے اس حوالے سے وہ اپنی شرائط سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے مسفدہ دکھایا جائے اور اس مسفدہ کے بعد ہم پارٹی سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے بعد کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں اپنی حمایت کا وہ اعلان کریں گے ابھی یہ کوششیں جاری ہیں جو کہ اتنی مرازل جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں اور اس میں جی ایوائی کے شرکت کا قوی مکان ہے کہ جی ایوائی حکومت کا ساتھ دے گی صحیح خالد آپ کا شکریہ